بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام گوھر عیوب ہے اور میں پشاہ موڈل بوائز ون سے تارکھ رکھتا ہوں میں آج آپ لوگ کو یہ سکھاؤں گا کہ کس طرح سے جب آپ کو ہی پاور پوائنٹ سلائیڈ سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس سٹوڈنٹس کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو وہ اس سکرین کے اوپر رائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا لائنز راہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے اس سے کس طرح سے بچنا ہے یا پھر اس سلائیڈس کے اوپر رائٹنگ نہ کر سکے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ فار ایزامپل آپ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ وہ شیئر کر دیں میرے پاس یہاں پر ڈاکومنٹس میں کچھ ڈاؤنلوڈڈ فائلز پڑی ہوئے جیسے کہ میں کوئی بھی پی ڈی ایف کی فائل اوپن کر دیتا ہوں لیٹ سے میں ایک فائل اوپن کرتا ہوں میتھمیٹکس کی میں ایک انگلش کی یہ شیئر کر دیتا ہوں سٹوڈنس کے ساتھ میں یہ پہ بک شیئر کرتا ہوں جو کہ میں نے اپنے سٹوڈنس کو پڑھانا ہے کہ میں نے آج یہ ریڈنگ کروانی ہے ان کو تو آپ نوٹس کریں گے کہ یہاں پر میرے پاس یہ یہ اس سائٹ پر ایک ایک آپ کو یہ سکرین پر یہاں پر ٹائپنگ کا ایک اوپشن نظر آ رہا ہے آپ کو اس ٹائپنگ کی اوپشن کو جب آپ کلک کر دیں تو اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ اس میں آ جاتا ہے اور وہ ٹائپ کرتا ہے جو کو گروف دیتا ہے تو آپ اس میں اریس کرسکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ لیکی اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اریس کرنا پڑے گا ایک بات اور دوسری بات اس میں آپ کو بار بار اریس کر کے اوپشن میں جانا پڑے گا دوسری بات آپ اس میں اگر آپ کے پاس ہوسٹ ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں ڈجو کہ وہ ٹائپنگ کر رہے ہیں یا رائٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے اس آپشن کو بولتے کیا ہیں اس آپشن کو کہا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس آپشن کو بولا جاتا ہے انوٹیٹ یہ جو آپشن آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا اس کو انوٹیٹ بولا جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ انوٹیشن یعنی یہ جو سکرین پر رائٹنگ ہے یہ کون کر رہا ہے فر ایزاپل میں یہ کرسر سپوٹ لائٹ شو کرتا ہوں کہ میں یہ پڑھانا چاہ رہا ہوں یا یہ پڑھانا چاہ رہا ہوں یا یہ پڑھانا چاہ رہا ہوں تو انوٹیشن کو کلوز نہ کریں انوٹیشن کو کلوز کرنے سے آپ خود بھی کرسر یوز نہیں کر سکیں گے اگر آپ کچھ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ رائٹنگ کر سکتے ہیں آن دے سکرین یا آپ اس میں کچھ ٹیکس ہائی لائٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ اچھی چیز ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ یہ کر کون رہا ہے یہ کون سا سٹرونٹ ہے جو کہ ٹائپنگ کر رہا ہے یا یہ انوٹیشن یوز کر رہا ہے تو آپ میٹنگ کی سیٹنگ میں جائیں گے اور میٹنگ کی سیٹنگ میں آپ یہاں پہ دیکھیں گے کانٹینٹ شیئر میں یہ صرف اور صرف تب ہوگا کہ جب آپ نے کوئی سلائیڈ یا کوئی پکچر شیئر کی ہوگی اگر یہ نہیں ہے تو یہ آپشن اس وقت تک یہ آپ کے پاس نہیں آئے گا نمبر ون انوٹیٹ اگر آپ اس کو آن رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر اس کو آپ آف کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کے لئے آف ہو جائے گا نہ آپ یوز کر سکیں گے نہ ہی سٹوڈنٹس یوز کر سکیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آن بھی رہے اور مجھے یہ بھی شو کرتا رہے کہ یہ انوٹیشن کون یوز کر رہا ہے یا کس نے ٹائپ کیا ہے تو آپ اس سٹوڈنٹ کو کک آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہ دوبارہ اس کلاس کو جوائن بھی نہیں کر سکے گا تو آپ کیا کریں گے جیسی آپ واپس آئیں گے تو جیسی اس کے اوپر انوٹیشن آپ کریں گے تو آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ جو بھی انوٹیشن اس کے اوپر آ کر کر رہے گا ٹائپ کرے گا تو اس کا نام بھی ساتھ میں یہاں پر شو ہو رہا ہوگا کہ یہ سٹوڈنٹ جو ہے اس ٹائم پر انوٹیشن کر رہے یا وہ ٹائپ کر رہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انوٹیشن میں بلکل کمپلیٹلی آف کر دوں تو انوٹیشن کمپلیٹلی آف کرنے کے لیے آپ کو ادھر سے سیٹنگ میں جا کر انوٹیشن کو یہ یہاں سے انوٹیٹ کو آف کرنا پڑے گا اور آپ نوٹس کریں گے کہ یہاں سے وہ سٹوڈنٹس جتنے بھی ہوں گے وہ کوئی بھی انوٹیشن کا جو آپشن ہے ان کے سامنے نہیں آئے گا اور وہ اس کو یوز نہیں کر سکیں گے اگر اس کے علاوہ اگر ابھی آپ جب یہ انوٹیشن آپ کر لیں اور آپ کو پھر بھی اس کے باوجود بھی کوئی پرابلم ہو رہا ہو تو آپ پہل سکتے ہیں لیکن یہ انوٹیشن کا آپشن جب آپ اس کو آف کر دیں گے تو اس کے بعد یہ سکرین پر نہیں ہوگا اور کوئی بھی سٹوڈنٹ اس میں انوٹیشن وغیرہ نہیں کر سکے گا وہ اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کر سکے گا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ